آزادی صحافت کی بات ہو رہی ہے اس وقت ایک نیا منظر پیشکیو ہو رہا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ اگر آپ مین سٹریم میڈیا پر دیکھیں تو تمام انسٹیچوشنز آف ڈیماؤکرسی خواہ وہ پارلیمان ہو خواہ وہ پارلیمنٹیئین ہو خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہو ان کو ریڈی چول کرنے پر کوئی پابلدی نہیں ہے ان آرگینائیز ایفرٹ is going on to delegitimize پارلیمنٹ and ڈیماؤکرٹک انسٹیوشنز لیکن میڈیا کے اوپر آپ ان لوگوں پر تنقید نہیں سن سکیں گے جنہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ مینسٹری میڈیا پر آپ کو پی ٹی ایم پشتون تحفظ موبنٹ کی بات نہیں ملے گی مینسٹری میڈیا پر جانی خیل دھنے کی بات نہیں ملے گی مینسٹری میڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھائے جائے گا کہ ایک آرمی چیف کو سابق آرمی چیف کو ندوے ایک زمین کیسے ملی یہ ہیں جو سوالی ایک نیا منظر ہے پہلی صورت میں دموکراتک انسٹیوشن کو دموکراتک کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا ایک دموکراتک انسٹری میڈیا بجدیز ناٹ فری تو پیسچن دسیگیریٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہی ہمارا علیہ ہے اور ابھی میڈم بھیجا جیلالی نے کہا کہ مچولہ جان ہو یا یہ سارے ہوں ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے what i see is a war a war unfolding war between the state and all those efforts جو عوام کے شعور کو بیدار کرنا چاہتی ہیں ہر وہ چیز خواف و قلم ہو خواف و فلم ہو خواف و کتاب ہو جو آپ کے شعور کو جاگر کرے گی اس پر تابدیا ہوں گی this is a new dimension of the fight that is going on اور ہمیں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی ہے بلکہ عملی جد و جہد کرنی ہے اور وہ اس لیے کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کہ جب شعور ختم ہو جائے شعور کو جران نہ پخشی جائے تو اس معاشرے کا مادی وجود تو رہتا ہے لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہتا آج ہمارا معاشرہ ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے کہ مادی وجود تو اس کا برقرار رہے گا لیکن اخلاقی وجود برقرار نہیں رہ سکتا اور جب اخلاقی وجود برقرار نہ رہے تو وہ معاشرہ اور وہ ریاست خود زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے آج کی یہ جنگ جو شعور کی جنگ ہے دراصل معاشرے کے اخلاقی وجود کی جنگ ہے اور یہ جنگ ایک سیاسی جماعت ایک واحد ادارہ ایک فرد واحد ایک سیول سوسائیٹی آرکنیدیشن یہ جنگ نہیں رہ سکتا یہ جنگ ایک سیاسی جمعہ جنگ 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 ہے جنگ 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 ہے اس لیے میں آپ کے سامنے وقت بڑا کام ہے تین تجابیز رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئیے سائی کو قانون کے تحت لانے کے لیے قانون سازی کی جائے نمبر دو رائٹ انفرمیشن قانون کا بھرپور استعمال کر کے ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں سے سوالات پوچھے جائے نوے اکر زمین کیسے ملتی ہے اور فائلی جو نیا قانون بننے جا رہا ہے اس ہائیویٹ نظام میں بیٹیا یونیفائیڈ لا اس کی بھرپور مزمت اور مخالفت کی جائے میں آپ سب کا شکر بزار ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا